سماتن حوالے انتہائی خوشت عباد کے حامل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ نسان نعرہ اے رسال نعرہ اے حیدری چند چڑیا آمین آدے لالدہ 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 ایک ایک ہر بس جڑ دیں باتا سنوں جیسے دا پاک گھرا 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 سچے آنکھا تے رب کی مشانہ کا جسے شارت و شانہ سب بریان باتا سنوں جیسے دا پاک گھرا باتا سنوں جیسے دا پاک گھرا آس ماہی مرے نینن میں نینن میں آس ماہی مرے نینن میں میں اکھیا بد کرلوں نام دیکھوں غارتوں نام دوہیں لیکن دوں سورت یا ردی تک دیا رینا 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 گادا سبتن کھائیو اور چمچم کھائیو ماں گادا سبتن کھائیو اور چمچم کھائیو ماں تو میرا مت کھائیو اور پیاں ملت گیا سورت یا ردی تک دیا رینا 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 دیاں رینا بلاغلو اللہ پہ کمالے ہی رشا فرد چاہ پہ جمالے ہی حسزار جمیع و خصالے ہی سلیم علیہ و آلہ ہی سورت یار دیدک دیرہ رہنا سورت یار دیدک دیرہ رہنا مل لین دینا یوں سکنوں مل لین دینا یوں سکنوں مل لین دینا یوں سکنوں مل لیندی نا یوں سفلوں خود آپ زلے خان دیکھ جان دی تب لیندی جے تصدیر محمد دی پھر کہن دی سورت یار دی تک دیا رینا مل لیندی نا یوں سفلوں کہاہ حبیب اللہ چنگا لگتا علیوالا آپ کا سبحان اللہ کوئی چی بلو خبال اللہ مشند والا آتیا کیا سبحان اللہ ناشیق میں بابا جیسر کار میں بڑی قسند ہے جدو بھی سوٹنے ہیں نگاہ کرم فرمان دیں ضرورا جکینا انشاءاللہ آج بھی کرم فرمان جو ملکے بابا جنا سنے آجے انشاءاللہ غور حضور ضرور کرنا سادے تر لے آتے حتہ جوڑے آتے سانلوڑ میرے باس میں ناچے سکھن رہی ہے تو نہ دھوڑ تو شاکر چھوڑے آتے چھوڑے آتے چھوڑے آتے پہتھوڑے آتے تِوڑ سکھنے پہتھوڑے آتے چھوڑے آتے پہتھوڑے آتے پہتھوڑےNote ٹھوڑے Boy پہتھوڑے موسیقی 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 میں کلی آتا بھولا گھولا محل چلایا سایا میں کلی آتا بھولا گھولا محل چلایا سایا میں کلی آتا بھولا گھولا محل چلایا سایا جلا یلدر عشق صدایا انہیں بچ جانا جلا یلدر عشق صدایا انہیں بچ جانا بام شہر بلل ہزارہ 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 باہنے سہوڑے بلد ہزارا اصال یاد ویڈا راہنے مرحبہ میرا مرشد یوچا آسجا آسجڑا جیب سجڑا آسجڑا جیب سجڑا آسجڑا جیب سجڑا اپن سجڑا نہیں سجڑا آسجڑا جیب سجڑا من سجرا نہیں سجرا جلنا یار میرے لوں تکیا جلنا یار میرے لوں تکیا جلنا خات میرے لوں تکیا جلنا یار میرے لوں تکیا نال اچھے یا نال اچھے جلنا یار میرے لوں تکیا جلہ مہوری معلات گیا جلہ مہوری معلات گیا جے پر سجنہ آ سجنہ جے پر سجنہ آ دل سجنہ جلہ مہوری معلات گیا 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 میرے مہوری معلات گیا جلہ مہوری معلات گیا مرگاں سوڑا بہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا باب الاکرم ہے اللہ چاندے ہیں شیر دشمیر احمد ہوئی یہ تعلیم کر رہے ہیں ایک دیوہ ملتان چبلدہ مہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا مہری والے مرگاں سوڑا ملتان چبلدہ ایک دیوہ ملتان چبلدہ ایک ماتی عزیز چبلدہ ایک دیوہ ملتان چبلدہ ایک ماتی عزیز چبلدہ ملتان 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 چبلدہ خواجہ بڑیا جتتا سوڈا خواجہ بڑیا جتتا سوڈا خواجہ بڑیا جتتا موحری مالے پھلیا جتتا مسجد خواجہ بڑ گر ہم cricket جتتا باپنا باپented مالète جتا بہری پالے نے بڑیا اور کسے دارے کیوں میں جاو اور کسے دارے کیوں میں جاو خصب کا غالبی میں اور کسے دارے کیوں میں جاو پیر کا غالبی میں اور کسے دارے کیوں میں جاو اور کسے دارے کیوں میں 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 موسیقی 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 حضرت خوادہ پیر محمد و سوش نقشبندی مدددی مخروی امیر دعوتِ ذکر و فکر پاکستان بانی تحریکِ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی و جدانی بیان شریف چاہتا ہے کوئی لگ کوئی زبان خموش نہ رہے تمامی باواد بلند پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وَسَلُّو عَلَيْهِ دِلْكِ اَتْحَا کی رائیوں سے پڑھئے السلام علی سارے آباب السلام علی سلام علی سلام علی سلام علی سلام علی دوستو بزرگو پیارے بچو اللہ تبارک تعالیٰ کا کی روڑا شکر کی روڑا حسان رب کریم نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علی سلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونک محفل پات کا اعتمام کیا دعا گو اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ سب عباب جو بھی دور و نزدین سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر صاحب خانہ کی جانب سے دعوت ذکر و فکر پاکستان کی طرف سے آپ سب عباب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شامدید کہتا ہے دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے ایک مرتبہ دل سے پڑی سبحان اللہ پھر دل سے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے خاص طور پر پنجاب بھر کے اندر بلکہ پاکستان بھر کے اندر کٹائی کا موسم ہے اور ذمہ دار جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے اور اس مصروفیت کے باوجود دوستوں نے وقت نکالا یہاں تشریف لے کر آئے تو میں آمد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر سے ان دوستوں کو جی آئین کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو استقامت کی خیرات عطا فرمائے رب کریم کو خوب یاد کیا کریں بیٹھتے کیا شاعر نے لکھا کہ یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خیزان لا الہ اللہ سبحان اللہ یعنی بھلے کٹائی کا موسم ہو بجائی کا موسم ہو بہار ہو خیزان ہو دکھ ہو سکھ ہو خوشی ہو غم ہو تکلیف ہو راحت ہو سفر ہو حضر ہو تنگی ہو فراخی ہو جی بچ پیسہ ہو 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 تو کہتا کیا ہے کہتا کچھ ہو نہ ہو پھر بھی کیا ہو یاد خدا بھی ہو یاد مصطفی بھی ہو پھر 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 سبا آنے یہ نہیں کہ بندہ بندے کے پاتھ چار پیسے آئیں تو پھر وہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے نا نا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف ہو تو پھر بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور پھر جب تکلیف ختم ہو جائے تو پھر بھول جائے نا دکھ اور سکھ میں اپنے رب کو یاد کیا کرے کیونکہ دکھ کا مالک بھی وہی ہے اور سکھ کا رب بھی وہی ہے وہ کچھ دے تب بھی ہمارا مالک ہے وہ نہ دے تب بھی ہمارا مالک ہے رب کریم کے ساتھ رشتے مشروط کبھی قائم نہ کرے خیر مشروط ہمارا رشتہ اپنے رب اور رب کے حبیر صلی اللہ 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 بولیے سبحان اللہ اللہ اور فرمایا افضل ذکر کہ ذکروں میں افضل ترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے فرمایا لا الہ اللہ بولیے ایک مرتبہ پھر بولیے ادھر والے دوست لا اللہ اللہ یہ افضل ترین ذکر ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول کونہ صلی اللہ فرمایا یقول لا الہ اللہ و داخل الجنہ کہ جس نے کہہ دیا لا الہ اللہ وہ داخل جنت ہو گیا خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں کوئی تبدیل واقع نہیں ہو سکتی یہ رب کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے دلوں کی کسافتوں کو لطافتوں میں بدل دیتا ہے اور آپ یقین کریں گندی سوچوں کو ختم کر جاتے کیونکہ تیرے میرے حبیث حسن نے فرمایا ذکر کرنے والا بندہ جب تک ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے نوجوان بچو بڑا تم چاہتے ہو کسی طریقے سے گندے وساوز سے میری نجات ہو جائے بہت چاہتا ہے بندہ کہ میں گناہوں سے بچ جاؤ کوشش کرتا ہے اس کے باوجود چاہتے نہ چاہتے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں مگر گناہ کب سرزد ہوتا ہے جب بندہ غافل ہوتا ہے اور آپ یقین کریں کہ بندہ جب تک ذاکر رہتا ہے گناہ اس کے قریب نہیں ہوتے کیونکہ رسول اللہ صلی ذکر کرنے والا بندہ جب تک ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے فرمایا شیطان دل پر اپنا قبضہ جمع کر پڑا رہتا ہے پنجے گاڑ لیتا ہے اور فرمایا بندہ جب ذکر کرتا ہے نا اس کی گرفت کمزور ہوتی ہے پھر وہ ذکر میں کسرت کرتا ہے شیطان کی گرفت اور کمزور ہو جاتی ہے اور پھر فرمایا وہ دوام پکڑتا ہے ذکر میں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر باہر نکلتا ہے پھر بندہ ذکر کرتا رہتا ہے پھر شیطان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے فرمایا وہ ذکر میں کسرت کرتا چلا جاتا ہے پھر شیطان دور جا کر اس کو خون خار نظروں سے دیکھتا ہے اور خون خار نظروں سے دیکھ کر اس کو کیا کہتا ہے تو کب تک ذکر کرے گا آخر تو تیری بس ہو جانی ہے جب تیری بس ہو گی تو میں پلڑ کر شیطان اس کے قریب نہیں آتا تو جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان واپس پلڑ کر اس کے دل پر قبضہ کرتا ہے اس لئے تیرے میرے نبی سم نے فرمایا ذکر سے کبھی غفلت مت کرو کہ اللہ کو غافل بندہ پسند نہیں اللہ کو ذاکر بندہ پسند ہے اور فرمایا زندہ وہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہے اور مردہ وہ ہے کہ جس کا دل مردہ ہے خدا کی قسم لوگو بیٹھا کار میں ہو بندہ کار میں بیٹھ کر اگر اس کا دل مردہ ہے وہ کار میں بیٹھ کر مردہ ہے اور لیٹا مزار میں ہے دل زندہ ہے اللہ کی عزت کی قسم مزار میں رہ کر زندہ ہے پھر بولی سبانہ پھر بولی سبانہ کبھی غفلت نہ کرو اور اب اپنا وقت وضو میں گزارا کریں وضو مومن کا ہتھیار ہے وضو کرنے سے اگر زبان آپ کی کسی بھی کام میں مشغول ہے آپ گاروبار زندگی میں مشغول ہیں پڑھنے والے بچوں آپ اپنی سٹڈی میں مشغول ہیں آپ پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ سنا رہے ہیں آپ سفر میں آپ کسی سے تاکشا کر رہے ہیں آپ حالت وضو میں ہیں تو تیرے میرے نبی سم نے فرمایا عزائ وضو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور فرمایا جب تک بندہ حالت وضو میں رہتا ہے عزائ وضو ذکر کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے فرمایا اس کا سارے سارا سواب اس بندے کے نام آمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے حالت وضو میں رہتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ یہ مفت کا سواب ہے اپنے آپ کو حالت وضو میں رکھیں حضرت قوام اونچہ بولی سبحان اللہ حالت وضو میں رہا کریں اس سے بندہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے بندے کو ایک فکر ہوتی ہے میں وضو میں ہوں گالی دیتے ہوئے اسے لحاظ جھوٹ بولتے لحاظ آتا ہے کہ میں وضو میں اور پھر جب بندہ وضو میں ہو عزاع وضو رب کو یاد کرتے ہیں ان عزاع وضو میں اس کے ہاتھ شامل ہیں اس کا دہن شامل ہے موہ شامل ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے وہ بھی عزائے وضو میں ہے چہرے کو دھوتا ہے یہ بھی عزائے وضو میں ہے بازو دھوتا ہے کونیوں تک عزائے وضو ہے پھر وہ مسا کرتا ہے سر کا کانوں کا گردن کا یہ بھی عزائے وضو ہے اور حباب پھر وہ پاؤں دھوتا ہے ٹکھنوں تک یہ بھی عزائے وضو ہے ایک کمال ہو گیا جسم کا خاص خاص حصہ اللہ کے ذکر میں مشہول ہو گیا اور توفہ اور کرم دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت بپا ہوگی اور آدم سے لے کر قیامت تلق کے لوگ میدانِ حشر میں اکٹھے ہوں گے اور فرمایا جب میری امت آئے گی میری امت کی الگ سے پہچان ہوگی یا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہوگی فرمایا ان کے چہرے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں ان کے بازو ان کے عزائے وضو چودمی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے آدم سے لے کر قیامت تلق کے لوگ ان لوگوں کو جب دیکھیں گے کہیں گے ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا ابھی تو میزان بپا نہیں ہوا کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينَهُ فَوَوَ فِيهِ شَدْرَادِيَا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَا اُمَّهُ حَوِيَا ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا جزا اور سزا کا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے جن کے بازو جن کے ہاتھ جن کے سر جن کے کان جن کی گردنیں اور جن کے پاؤں چودمی کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں تو بتایا جائے گا یہ امت مصطفیٰ کے وہ مرد عورت ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے ہر وقت حالتِ وضو میں رہا کرتے تھے اللہ 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 آپ جب صبح اٹھو وضو کر لیا کرو اب آپ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں اکثر ایسے دوست ہیں گندے گندے خواب آتے ہیں ان کو تنگ ہوتے رہتے ہیں شیطانی خواب جمنات نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات جمنات بہت پریشان کرتے ہیں خواب کے اندر گندے وسوسے گندے خواب آتے ہیں بڑا بہترین فارمولہ ہے رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں اور وضو کر کے آپ تھوڑا سا ذکر کرتے رہیں اور ذکر کرتے کرتے آپ سو جائیں آپ یقین کریں جب تک آپ کی یاد رہتی ہے جاگ رہتی ہے آپ ذکر کرتے رہیں جب آپ کی آنکھ لگ جائے گی ساری رات آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے گی اور آپ کو گندے خواب نہیں آئیں گے شیطانی خواب نہیں آئیں گے آپ یہ کام کر کے دیکھیں آپ نے یہ فارمولہ آئے سے شروع کرنا ہے آپ کو اچھے اچھے خواب آئیں گے آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب آج رات کو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی ہے بتا نہیں ہمارے کتنے دوست ہیں انبیاء اور رسول کی زیارت کرتے ہیں آپ کو رسول کونینس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور بار بار کبھی مدینہ جا رہے ہیں سبحان اللہ کبھی مکہ جا رہے ہیں سبحان اللہ گندی چیزیں تو ہے ہی نہیں اس کی علاوہ آپ کو اچھے خواب آئیں گے ایسے ایسے خواب آئیں گے پیارے پیارے دوستو آپ کے ساتھ کل جو ہونے والا ہے آپ کو رات پتہ چل جانا ہے ہفتے کے دوران آپ کے ساتھ جو بیتنی ہیں آپ کو پہلے پتہ اگائی ہو جانا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے صرف اتنا نہیں آپ کے دوستوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والے ہیں معاملات آپ کو اس کے بارے میں آگائی ہونی شروع جانی ہے اور آپ کو بتایا جائے گا ابھی سمجھ جاؤ دھیان کر لو صبح تو نے دھیان کرنا ہے تو نے فلاں کرنا ہے جب دل منور ہو جاتا ہے یہ دل ہی تو ہے یہ دل کو معمولی نہ سمجھو دل آزا کا بادشاہ ہے نوجوانوں خصوصی طور پر میں یہ بات تمہاری نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ جب ایک نوجوان جس کے جسم میں گناہ کی طاقت ہو اور وہ چاہے تو گناہ کرے اور چاہے تو نہ کرے اور اس کو اسباب میسر ہو گناہ کرنے کے اور نوجوانوں اس کو کوئی آ کر کہے آ میرے ساتھ گناہ کر مگر وہ کہے تفاو جا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے گناہ نہیں کرنا یعنی وہ نوجوان شاوت رکھنے کے باوجود گناہ کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کے قلب و روح میں اللہ اس کے رسول کی محبت سمائی ہوئی ہے وہ گناہ نہیں کرتا اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لوگوں جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس نوجوان کو جا کر دیکھے اس مرد عورت کو دیکھے وہ جنتی ہیں کس لیے کہ ان کے سینوں میں خوف خدا بھی ہے خوف مصطفیٰ بھی پائی جاتی ہے اللہ 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 تو میں خصوصی طور پر نوجوانوں تمہیں گزارش کروں گا اس دل کو سمال کے رکھا کرو دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر آپ سے کوئی بندہ روپیہ مانگتا ہے آپ سوچ کے دیتے ہیں سوچ کر خرچ کرتے ہیں آپ سے کوئی کسٹلی چیز مانگ لے آپ سو بار سوچیں گے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ مجھے اپنا موبائل دے دے آپ سو بار سوچیں گے موبائل کیوں دوں اس کی تو اتنی لاغت ہے میں نے تو ابھی خرید آئی ہے کوئی کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کی بندیوں گھڑی دے دو آپ سو بار اپنی گھڑی دے کہیں گے اتنی قیمتی ہے میں کیسے دے دوں تو بندہ سو بار سوچتا ہے اگر کوئی آکے فرمیش ڈال دے یہ اپنا مکان مجھ کو دے دو بھلے آپ لٹے جا رہے ہوں اٹھے جا رہے ہوں مرے جا رہے ہوں اس پر مگر آپ اس کو مکان نہیں دے گے کس لیے کہ اگر میں نے مکان دے دیا میں تو چھت سے محروم ہو جاؤں گا میں روڈ بھی آ جاؤں گا حالانکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اسے لب یوں کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بنا میرا جینہ دورا ہے مگر پھر بھی اس کو اپنی چھت دینے کو تیار نہیں ہے اب آپ میں اتنی کزارش کروں گا کتنی قیمتی چیز ہوگی وہ وہ مکان کتنے کا ہوگا لاکھ کا دو لاکھ کا دس لاکھ کا بیس لاکھ کا کروڑ کا دو کروڑ کا دس کروڑ کا ہوگا مگر اس کی ایک لیمٹ ہے اور دل کیا ہے دل بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی دولت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رب کائنات فرماتا ہے میں بہت بڑا رب ہوں میں کہیں نہیں سما سکتا کائنات کی کوئی جگہ میری غصت کو پورا نہیں کر سکتے فرمایا شرق غرب شمال جنوب زمین زمین آسمان تاک فوق ان کا درمیان زمین و آسمان کا درمیان میں رب کی غصت کو پورا نہیں کر سکتے میں اتنا بڑا رب ہوں واسیہ کرسیو اللہ اللہ کل شہن کا دیر میری طاقت دیکھو طاقت کائنات کی ہاری شہر میں اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر پائی جاتی ہے احباب وہ فرماتا ہے جلل جلال اممہ نوال ازہ برحان کوئی جگہ کائنات کا کوئی حصہ میری حصت کو پورا نہیں کر سکتا میں اتنا بڑا رب ہوں مگر فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ فرمایا لوگو سنو مومن کا دل میں رب کی جلوگا سبحان میں رب کی جلوگا میری مسکنگا نوجوانوں خصوصی طور پر تمہیں گزارش کروں گا تم سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز مانتا ہے آپ اسے پوزیشن دیکھ کر حالت دیکھ کر مالیت دیکھ کر دے دیتے ہیں اور اگر اس کی مالیت زیادہ ہو انکاری ہو جاتے ہیں کیا دل ایسا کوئی بے وقت چیز تھا کہ جہاں چاہا لگا دیا نہ اس کی کاسٹ دیکھی نہ یہ دیکھا میرا اس سے رشتہ اور ناتا کیا ہے کبھی یہاں لب یو کبھی وہاں لب یو کبھی اس کو میٹو کبھی اس کو میٹو کبھی اسے میسیو کبھی اسے میسیو کیوں دل پھینک آشک ہو گئے تیرا دل بہت بڑا خزانہ ہے کہ جلل جلال ہو مابود حق خالق حق مالک کائنات مدبر کائنات مصور کائنات وہ خود فرما رہا ہے کہ دل کتری بڑی دولت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں میں رب سما جاتا ہوں اور فرمایا سنو کیا کسی عارف نے لکھا دل بدستاور کہ حج اکبر کہا نادان اپنے دل کو کابو کر کے رکھ کابو کر کے رکھ جانتا یہ دل کیا ہے فرمایا حج اکبر کے برابر ہے کہا از ہزار کعبہ کہ یک دل بے ترست ہزار کعبے ایک طرف دل مومن ایک طرف ہے کہا کعبہ بانگاہ خلیل آزر آست کعبہ وہ ہے جس ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا اور کہا جانتا ہے جانتا ہے دل کیا ہے کہا دل گزرتا ہے جلیل اکبر آست دل وہ ہے جس میں رب کے پھیرے لگے رہتے ہیں پھیرے بولو سبحان اللہ دائیات بلند کر کے بولے سبحان اللہ رائٹ اینڈ بلند کر کے بولو سبحان اللہ وہ مجھ پڑھ جائے بولو سبحان اللہ جاک کے بولو سبحان اللہ غاجی کے بولو سبحان اللہ غاجی کے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ تحییت و سلام نے ریت اور چونے کے ساتھ پتھر اکھٹھے کر کے کعبے کو تعمیر کیا اور وہ کعبہ لائے کے تواف بنا ہوا ہے سبحان اللہ اس کا تواف کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر تو دل کو کیا سمجھتا ہے ہزار کعبہ از ہزار کعبہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں از ہزار کعبہ یک دل بے ترست سبحان اللہ اتنی بڑی دولت اٹھا کر کبھی اس لڑکی کو دے دے کبھی اس لڑکے کو دے دے کبھی ادھر نہیں چھاور کبھی ادھر نہیں چھاور اوے بندے تجھے ہو کیا گیا ہے اسے سنبھال کے رکھے کیا کرنا بلا ہے بولو بولو جانتا ہے جب وہ سماتا ہے نا سبحان اللہ اس بندے کو سراپا کرامت بنا دیتا ہے اس کی آگ کو کرامت کر دیتا ہے اس کے ہاتھوں کو کرامت کر دیتا ہے اس کے کانوں کو کرامت کر دیتا ہے اس کی زبان کو کرامت کر دیتا ہے اس کے پاؤں کو کرامت کر دیتا ہے کیونکہ حدیثِ کچھ سی اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ہوتا ہے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں من قانا للہ قانا اللہ جو اللہ کا ہو جائے بات سمجھنا ذرا جو اس میں ضروری نہیں کے عربیوں یا جمیوں گورہوں یا کالہوں امیروں کے غریبوں سیدوں بخاریوں جلانیوں جلانیوں یا وہ قریشیوں نہیں یا وہ مسلیوں وہ دھوبیوں وہ کوئی بھیوں یا کاسٹ نہیں دیکھی جاتی نہ حسب نصب دیکھا جاتا فرمایا من قانا للہ قانا اللہ لہو فرمایا جو اللہ کا ہو جائے اللہ افیقہ ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جائے کیا والا آئے آئے آپ کہتے ہیں کاش میں کسی پیر تھا پتر ہوں تھا میں بھی سبزازہ صاحب ہوتا تو میری بڑی ٹور ہوتی میری بڑی عزت ہوتی نہیں اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کا پتر ہوتا کاش میں بہاولک کی اولاد ہوتا کاش پاک پتن کے بابے کی اولاد ہوتا کاش میں حق بہو کی اولاد ہوتا یار ان کی بڑی ٹور ہے یار حق بہو کی اولاد کی بڑی شہنہ زندگی ان کی بڑی نوابی لائف ہے یہ تو رائل فیملی لگتی ہے بڑی بڑی گاڑی ہیں بڑا بڑا پروٹوکول یار کیا بات ہے کاش میں بھی اسی نسل اسی خاندان کا ہوتا ان کی اولاد میں سے ہوتا ہوتا تو تو سمجھے نہیں مالک کیا فرما رہا ہے من کانا للہ بہو میرا ہوا میں بہو کا ہو گیا فرید میرا ہوا میں فرید کا ہو گیا نظام الدین اولیاء میرا ہوا میں نظام الدین اولیاء کا ہو گیا دلاہ الدین کلیری میرا ہوا میں کلیری کا ہو گیا بہاول حق میرا میں بہاول حق کا صدر الدین میرا میں صدر الدین کا رکن الدین ملتانی میرا میں رکن الدین ملتانی کا موری کا نواب میرا میں نباب کا موری کا معصوم میرا میں معصوم کا آپ بھی بولو سبحان اللہ نہیں سمجھے آپ حیران ہوگے کہ یہ سارے سید نہیں ہیں بہت سمجھ رہے ہیں سارے سید سارے سید نہیں ہیں اچھا ان میں کوئی سید ہے تو کوئی قریشی ہے اچھا ہاتھ و بہو ان کی کاسٹ کیا عوان ہے کیا ہے بھلا بولو بولو عوان ہے اچھا آپ تھوڑا سا ادھر آجائیں آپ کو ادھر قریب لے جاؤں گورڑے کا تائیدار اس کی کاسٹ کیا ہے بھلا بولو بولو سید ہے اس کے پیر کی کاسٹ کیا ہے سیال ہے اس کے پیر کی کاسٹ کیا ہے وہ پتھان ہے سلمان تونسوی خاجہ سلمان تونسوی اور سنو اس کے پیر کی کاسٹ کیا ہے قبل آلہ نور محمد مہاروی کھرل کیا بولا بولو نا کھرل کیا پیال ہے تو جھٹ ہے کھرل ہے تو جھٹ ہے ہائے ہائے ہرے کیا کسی نے لکھ دیا نظر جنادی کیمیا ہوئے سونا کردے وٹ کیا سید تھی کیا جھٹ معاملہ کیا ہے جو ہو جائے پیری بات سمجھیں ممبروں سے آواز اٹھتی ہے میں بتا رہا ہوں میری طرح بتانے والے کئی بتاتے ہیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری طرح سمجھانے والے کئی سمجھاتے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ کی طرح سننے والے کئی سنتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں میری طرح پڑھانے والے کئی پڑھاتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی طرح پڑھنے والے کئی پڑھتے ہیں مگر سمجھ کسی کسی کو آتی ہے سکان اللہ اول دو یہ فلسفہ سمجھ ہی نہیں آتا ادھر دیکھیں اتنوں لنگ جاندہ ہے اتنوں لنگ جاندے سون رب دی جینوں سمجھ آگئے نا کہ اندر جینہ سمجھ لے بول ماہی دے نترین پہ کول ماہی دے آپ ایک کام کریں سو سال آپ دینے کو تیار نہیں آپ فارٹی ڈیز دے دیں چالیس دیں چالیس دیں 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 کر سکتے کتنے بولو نا فارٹی ڈیز آپ دیں دیں چلو پیارے پیارے بچوں اور بزرگ دوستو چالیس زین دے دیں آپ آج آپ نے یہاں سے اٹھنا ہے نا تو آپ نے یہ زین بنا کے اٹھنا ہے کہ یار ہے جڑا پاگل جیان بابا بیٹھا سی نا کہ کہندہ چالی دن میری من لو آسیوں چالی دن یہ دی من کے بیگ دیں ہوندہ کی سون رب دی کہ تیرا وجود کرامت نہ نہ پڑھیں میں نے اکڑھ لئی آگے چالیس دن کیا بھلا اب آپ کہیں گے اتنے دعوے سے کیسے کہہ دیا ارے تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا جو چالیس دن باجمار تکبیر اولہ کے ساتھ پنج گانہ نماز پڑھتا ہے جب چالیس دن گزرتے ہیں رب کریم فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں کے جی مولا اس بندے کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کھاٹ دو مولا کٹ جڑی ہے اس کا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دو یا اللہ لکھ دیا فرمایا شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں زمینوں میں آسمانوں میں تاک میں ہوق میں اعلان کرو یہ بندہ میرا ہے میں اللہ اس کا اے میرا میں اے میرا اللہ لکھ دیا ہے یہ میرا اللہ لکھ دیا ہے نہیں سمجھے اے اے میرا اللہ میرا لکھ دیا ہے میں یہ میرا میں میں اس کا اور سنو گبھاؤ جاؤں میں اللہ نے اسے تاخلے جنت کر دیا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہیں کیتا کیے میں دیکھا نہیں چالی دن جماعت کے ساتھ اس نے تکمیر اولا کے ساتھ پنجگانا نماز پڑی ہے بھیر کی ہو گیا مالکا چالی دن پڑ دنی بھیر کی ہوئے اللہ برمارتا ہے میں انہوں نہیں بیگنا میں اپنے یارنوں بیگنا ہے جس میں محبوب نے برمایا چالی دن جو جماعت کے ساتھ تکمیر اولا کے ساتھ پنجگانا نماز ادا کرے اللہ 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 چالی دن کن ہے بھولو بھولو پیارے پیارے دوستو کن ہے چالی دن جلی مار گئے پاہ ویرے آر چالی دن تو چھوڑ نہیں بھولنا چالی دن غیبت نہیں کرنی چالی دن غیبت نہیں سننی چالی دن چھوڑی نہیں کرنی چالی دن گاہ نہیں کرنی چالی دن کی زینال وعدہ گاٹا نہیں کرنی چالی دن زیادتی نہیں کرنی چالی دن حرام نہیں کھانا چالی دن اپنی شرمگاؤں کی فاضت کرنی ہے نہیں سمجھے شرمگاہ کی لگوٹ بن لینا ہے چالی دن چالی دن میں کوئی بدکاری بدفیلی نہیں کرنی تو چالی دن کے بعد جو مرضی کروں ٹینشن نہ لے تو چالی دن کرتے ہوئے سو رب دی جب تو چالی دن گزرن گے نا اور رب نے تیرے کو برائی ہون نہیں دیڑی کیا وہ فرماتا ہے نا یہ بندہ میرا ہے کیا ہے بھلا یہ میرا ہے خدا کی قسم فرشتے متین کر دیتا ہے کندہ تتیان کرو ایدہ بولو نا ایدہ ایدہ تتیان کرو یہ میرا ہے اس کا خیار رکھنا یہ میرا ہے تو دیوانوں گزارش کروں گا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تمہارا وجود کرامت ہو جائے گا فرمایا جب بندہ میرا ہو میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں اور حدیثیں کسی تمہاری نظر کر رہا ہوں اللہ کیا فرماتا ہے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اللہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اللہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اللہ وہ نہیں دیکھتا اللہ تو یہ اللہ کون دیکھتا ہے کہ تب میں دیکھتا ہوں آنکھ اس کی دیکھنا میرا کان اس کی سننا میرا زبان اس کی بولنا میرا ہاتھ اس کے پکڑ میری پاؤں اس کے رفتار میری میں اس کے وجود کو سراپا کرامت کر دیتا ہوں کرامت سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر اشاء فرماتا ہے یا ساریہ تویلہ چباری سبحان اللہ اللہ کھل ہی آنکھوں سے نظارہ دے کر آئے جنگ کا میرے نبی سسم کا غلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ سینکڑوں کلومیٹر جنگ کے اندر مشہول ہیں اور یہ خطبہ دے رہے ہیں اور دوران خطبہ فرمایا یا ساریہ تویلہ جبل ساریہ پہاڑ کی جانے مخاطبو ساریہ لسکر لے کر واپت پڑھٹا لوگوں نے پوچھا جنگ کے حالات بتا اس نے کہا خدا کی قسم ساریہ بمائے لشکر کے ہلاک ہو گیا تھا اگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باروقت میری مدد نہ کرتے کہا کیا ہوا کہا دشمن پیچھے سے اٹیک کرنے والا تھا اتنی دیر میں امیر المومنین کی آواز میرے کانوں میں آئی یا ساریہ تو یا ساریہ تو یا ساریہ جبل خون کے دور نہیں تھے اب تو موبائل کا دور ہے موبائل نہیں تھے یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کس لیے کہ جب بندہ رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہوتا ہے احباب جب رب اس کا ہو جائے پانی اس کے زیرے اثر ہے خواہ اس کے زیرے اثر ہے آپ اس کے زیرے اثر ہے کائنات کی ہر شئے اس کے زیرے اثر مولا کر دیتا ہے کس لیے وہ فرماتا ہے میں جو اس کا ہو گیا ہوں ادھر وہ یہ آواز پہنچا رہے ہیں اور وہ آواز سن رہا ہے اپنے کانوں کے ساتھ اللہ اکبر کہاں مدینہ میں زلزل آئے اور عمر بن خطاب کوڑا ہتار کر اس کو زمین پہ مارے اور کہے تری علم عادل علی کا زمین ساکن ہو جا کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا اور عمر کا کہنا اور زمین ساکن ہو جائے ہے کوئی ایسا جو زلزلوں کو ختم کر کے دکھائے خدا کی قسم کل بھی یہ طاقت غلامان مصطفیٰ میں تھی آج بھی یہ طاقت غلامان مصطفیٰ میں پائی جائے اللہ 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 وہ کیسے کنگ تھے آپ ان کا دیکھیں لاکھوں وہ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ اور اس کے زود و تقویے کا یہ عالق ہے کہ ماہِ رمضان کی عید آگئی ہے اور وہ زاروں قطار بیٹھ کر رو رہا ہے لوگ عید پڑھ کے جپییں ڈالیں عید مبارک عید مبارک اور وہ رو رو کے بے حال ہے کسی نے پوچھا امیر المومنین روکی رہے ہو آج تو عید کا تہوار ہے آج تو خوشی کا ڈی ہے آج تو خوشی منع یار تو کیسا بند ہے تو ہر وقت روتا رہتا ہے آج بھی رو رہا ہے آج تو یوم العید ہے جانتے ہو کیا فرمایا اس نے فرمایا حاضر یوم العید وہ حاضر یوم الوئید آج کا دن یوم عید بھی ہے اور یوم وئید بھی ہے کہا وہ کیسے کہا خدا کی قسم جس کے روزے نمازیں شبیداریاں ترابیاں کلافتیں صدقے خیرات قبول ہو گئے اس کے لئے آج کا دن یوم العید ہے اور جس کی روزے جس کی نمازیں قبول نہیں نہ ہوئی اس کے لئے یوم الوئید ہے میں انہوں نے کہا تو تو امیر المومنین ہے خلیفت الرسول ہے جانشین رسول ہے تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے کہا تم نے مجھے خلیفت الرسول کا منصف دیکھا مجھے جانشین رسول ہونے کا منصف تم نے میرا دیکھا صحابی رسول کا منصف دیکھا تم نے سنا نہیں اللہ فرماتا ہے کل ہو اللہ وحد اللہ سمد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بینی آگئے ارے لوگو مجھ کو اس کی بینی آزی سے خوف باتا ہے ایسا نہ ہو میرے سارے القبات میرے منصف میرے مراتب میرا زود میری عبادت میری ریاضت میری شبے داریاں کہیں اٹھا کر اگر میرے مو پہ مار دیں تو میرے لیے یہ یوم العید نہیں یوم الوہید ہے اللہ اتنا عالی مرتبہ پانے کے باوجود ایک لاکھ کموں بے چوبیس ہزار صحابی مرید رسول ہیں عمر مراد رسول ہے سبحان اللہ مراد رسول ہے جس کا وجود کرامت بتاتے ہیں مدینے میں پہاڑوں میں سے آگ نکلائی لوگ بریشان ہوگے عمر بن خطاب کے پاس ہے امیر المومنین غزب ہو گیا مدینے کی پہاڑوں میں سے آگ نکل رہی ہے کیا کریں آپ نے اپنی چادر کو اتارا اور فرمایا بری چادر لے جاؤ اور آگ کے سامنے کر دو صحابیہ نے چادر پکڑی اور آگ کے سامنے جا کر عمر کی چادر کو دکھا دیا بتاتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے آگ نے عمر کی چادر کو دیکھا خوف کے مارے ہیں اس نے دوڑنا جروہ کر دیا اور وہ جو دوڑی پہاڑوں کی طرف وہ بتاتے ہیں کہ ایسی سفیڈ پکڑی اس دن کی گئی خوف کے مارے آج تک آگ پہاڑوں میں سے باہر نکلی اللہ 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 کیسے حکمران تھے کسی نے اطلاع دے دی کہ دریائے نیل ہر سال ایک بندے کی بھیٹ چڑھانی پڑتی ہے پھر دریائے بیٹا ہے ورنہ دریائے بند ہو جاتا ہے انہوں نے کہا عمر دریائے بند ہو گیا ہے اب کیا کریں فرمایا خبردار انسانوں کی بھیٹ مت چڑھانا یہ جہالت کے کام ہیں انہوں نے کہا دریائے رک گیا ہے مصر کی ساری کھیتی باڑی کا ہی نہ سار اسی دریائے نیل پر ہے اب کیا کریں آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو میرا رکا لے جاؤ اس پہ لکھا کہ یہ عمر میں تمہیں رکا لکھے دے رہا ہوں کہ تُو دریائے نیل دریائے سے مخاطب ہیں اگر تُو اپنی مرضی سے بیتا ہے ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں اگر تُو اللہ کی منشاہ سے بیتا ہے تو پھر بیتا رہے اور میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں خبردار آج کے بعد بند نہیں ہونا تا رکا لے جاؤ دریائے نیل کی ریت کے اندر میرا رکا دفن کر دو انہوں نے خدا اور رکا دفن کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پانی اُبلتا ہوا آیا اور پھر جلد دھل ہو گئی خدا کی قسم ابھی دو ماہینہ پہلے میں مصر کے دورے پہ تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج بھی چودہ سو سال کے بعد بھی اس کا پانی بیتا نظر آ رہا ہے کیسے حکمران ہیں ایک آج کے حکمران ہیں یہ حکمران ہیں یہ تو ٹک ٹاکر ہیں ہماری یہاں کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ میرا بیان آن لینڈ کل رہا ہے اور ایجنسیاں میرا بیان سنتی ہیں میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو مشورہ دو ہمیں ٹک ٹاکر کی ضرورت نہیں ٹیم منسٹر کی ضرورت تھی اتنا بڑا سوبہ ہے جو دیانت داری کے ساتھ کاوشوں کے ساتھ میندوں کے ساتھ اس سوبے کو چلائے جس کو اپنے فیشن سے فرصت نہیں اس نے کیا سوبہ چلانا ہے خدا کے لئے رحم کرو ایسے حکمران لاؤ جن کے سینوں میں عشق خدا بھی ہو عشق مصطفیٰ بھی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باوازِ بلند سبحان اللہ اپنے سینوں کو عشقِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کے ساتھ مونبر کرو اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرو اپنے رب کو یاد کرو اور انشاءاللہ اور آپ اپنی دعاوں کے اثرات کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں میں اثرات پیدا ہوں گے اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر انقلاب بپا ہوگا اور نظامِ مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتِ فکر دیتا ہے میں یہ سمجھوں کہ ملک میں بدقاری عام ہو جائے تو نظامِ مصطفیٰ آئے گا ملک میں جھوٹ عام ہو تو نظامِ مصطفیٰ آئے گا میں یہ سمجھوں ملک میں اریانی اور فہاشی ہو نظامِ مصطفیٰ کا بپا ہوگا میری بیٹیاں میری بچیاں بے پردہ ہو کر روڈوں پہ بھی رہیں نظامِ مصطفیٰ آئے گا ان کے سر آنچل سے خالی ہو جائیں اور نظامِ مصطفیٰ آئے گا ایسا نہیں ہو سکتا نظامِ مصطفیٰ کے لیے نیچے سے لے کر اوپر تک انقلاب کی ضرورت ہے سلحانبہ آؤ اپنے گھروں کا اعتصاد کریں اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں ایسی تربیت کرو جن کے چیروں کو دیکھ کر کہنا نہ پڑے ہر ملا لوگ کہیں وہ دیکھو آنچل کے رسول آ رہا ہے آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے اپنے عطوار اپنے طور طریقے عشقِ خدا میں ڈھالو عشقِ مصطفیٰ کو اپنا اوڑنا بچھونا بناو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے رسول کی زندگی بہتری نمونہ ہے رسول جیسے اٹھے ویسے اٹھو جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو جیسے کھائے ویسے کھاؤ جیسے پیئے ویسے پیو رسول کی زندگی تمہارے لئے بہت بڑا نمونہ ہے تمہارے لئے آئیڈیل ہستی وہ کوئی اور نہیں نہ کوئی کرکٹر ہے نہ کوئی حاکی کا پلیئر ہے نہ کوئی سنگر ہے نہ کوئی ڈانسر ہے تمہارے لئے آئیڈیل جو ہستی ہے میرا رب فرما رہا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ میرا حبیب ہے وہ شمسو تو آئے بدرو تو جائے دورو لولائے کافل برائے اقبال کہا کرتے تھے وہ دانائے سبل حکم الرسول مولا اکل جس نے خبار راہ کو بکشی فروغ بادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں کوئی اول کوئی آخر کوئی قرآن کوئی فرقہ وہی یاسی وہی طاہ ہو پھرasters من ہلا 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 وہ ہلا اللہ cht آپ نے سنا میرے پیان کا اسٹارٹ میں میں کیا کہا تھا بہار ہو کے خیزان میں تو اسے وقت اشارہ دے رہا تھا کہ یہ بارش بھی ہو سکتی ہے بارش نہیں تھی تو بھی اللہ وہ بارش آگئی تو بھی آیا ہے اعلیٰ حضرت کے شیر یاد آگے مجھے لم یا تی نظیر کا بی نظر لم یا تی نظیر کا بی نظر بی سلیتو نا شد پیدا جانا بی سلیتو نا شد پیدا جانا جب راج کو تاج کو موسیقی 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 اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ مورا تن مدھن سب خوک پیار مورا تن مدھن سب پنے 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 پھالے کھو تھیاں hear پنے پھالے کھو تھیاں مورا تن مدھنigo بورا تن مدھن سب stage یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحانہ نعرے تکی نعرے رسال نعرے رسال نعرے خلافت نعرے حیدری بچہ بولو سبحان اللہ نہیں عوانی سبحان اللہ بھائی کمال مدینہ علیہ در کیسا کرم ہویا محول بدل چٹے بھر بولو سبحان اللہ نہیں عواز مینے بھر بولو سبحان اللہ نہیں 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 پھر بولو سبحان اللہ اور دونوں آج بلند کر کے بولو سبحان اللہ ایک باجی کے بولو سبحان اللہ باجی کے بولو سبحان اللہ کیسی بہار ہے اللہ یا سیٹ نارے ماغی دے نارے اربر دے نارے نارے ریسال نارے حیدری اللہ محمد جاریا راجی غازہ غدہ فرید مرشد زیوے مرشد زیوے اچھا بولو سبحان اللہ ایک اچھی سبحان اللہ جس جس نے مدینے جانا ہے اچھا وہ کہے سبحان اللہ سب نے جانا ہے سب نے سب نے سب نے پکی واد ہے چولو پھر تیاری کاری کہنے کی جانا ہے بیڑا مدینے والا میں دعو تاریاں پیڑا مدینے والا میں دعو تاریاں چمنا مدینے جانا چمنا مدینے جانا چمنا مدینے جانا کھو کر لو دیاریاں پہلے ہاتھ چھتے یاد جب میں نے دیکھتے دارا ہے کس نے پیس کی یہ ہاتھ ہے پہلے کیار گا جنerem کے دارا جانا جنerem کے دیدے جانا اللہ اس میں دیکھتے دارا ہے کہنا نے دیکھتے دارا ہے بہتے دیکھتے دارا ہے رہنہ کے دیدے جانا کر لے کیار گا جن Damen کے دینے جانا کر لے کیار گا موسیقی 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 بڑے بڑے تاجوں والے اور گورج خلیفہ کے آنر جیسے قبروں میں اتر گئے دولت یہیں پڑی ہے ڈالر بینک بیلنس بڑی بڑی بیلڈنگیں ان کی یہیں گھڑی ہیں بندہ قبر میں اتر گیا کسی کام کی نہیں یہ بیلڈنگ وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم دے رہے ہیں تو کیا کر تو میرے حبیب کا ہو جا کتنا سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کا ہو جائے تیرا ظاہر اور باطن مصطفیٰ کا ہو جائے یا ایوہ اللہینا آمنو ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے تو پورے کا پورا پورے کا پورا پورے کا پورے کا پورا ظاہرن باطنن یہ نہیں کہ تیری داڑی دنی کتنی ہو ناف تک لٹکی ہو اور تُو سمگلنگ کرے ڈرگ کی سمگلنگ ویپن کی سمگلنگ ہیروین کی سمگلنگ تُو سمگلر بن جائے جڈ نیپر ہو حرام خورو رشوت خورو سود خورو بدکار ہو نا 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 آئے 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 خالی یہ کنگن چنہانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ کنگن بدلے آئے اندر کی رونک کو بدل ظاہرن باطنن تُو کیا کر فرمایا مصطفیٰ کا ہو جا کی محمد سے وفا تُو نے تو پھر میں کیا کروں گا قُلْ ان قُمْ تُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهِ فَتَّابِ اُونِ یوگِبْكُمُ اللَّهِ حبیب انہیں فرما دو اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے لغ کرے انہیں نسخہ دے دو مالک کیا دوں انہیں کہو مصطفیٰ کی اطاعت کرو میرے حبیب کی اطباہ کرو نبی جیسے مسکرائے میسے مسکرائو اللہ اللہ آئے 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 میرے حبیب کی اطباہ کرو یوگِبْكُمُ اللَّهِ پھر میں اللہ تم سے لب کروں گا تم سے پیار کروں گا تو کیا کہا تھی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں تیرا کام ہے میرے حبیب کی ساتھ وفا کرنا خود وفا کر بیوی کو وفا کرا اپنی نسلوں کو وفا کرا آئے صوفی خود صوفی ہے بچ بیوی مادرن ہے صوفی خود صوفی ہے بچے مادرن ہیں مولانا خود مولانا ہے بیوی مادرن ہے خود مولانا ہے بچے مادرن ہیں اب اس سے پوچھا تیرا بچہ ممی ڈیڑی ہے مارڈرن ہو گیا اس کی ریزن کیا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ان مولوی پونے میں کچھ نہیں رکھا ساری زندگی ہم زلیل ہوئے ہم نے ٹکڑے لے لے کر کھائے ہیں میں نہیں چاہتا میرا بچہ ٹکڑے لے میں نہیں چاہتا میرا بچہ مولوی بنے میرے لئے مولوی ہونا صوفی ہونا بہت بڑی گالی ہے اس لئے میں نے بچے کو مارڈرن بنا دیا آئے 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 مولانا خدا کا شکر ادا کر کسی میرے نبی کے گیت گا کے تو تیری کوٹھییں بنیا ہیں مصطفیٰ کے گیت گا کر تیرے پا بڑی گاڑیاں ہیں نبی کے گیت گا کر تیرے ہند زند میں چھتے ہو گئے ہیں ابھی تو کہتا ہے ذکر رسول میں کیا رکھا ہے آئے تو دراصل بات یہ ہے وفا نہیں کیسنے اپنے نبی کے ساتھ اور فرمایا وفا کر خود وفا کر بیوی کو وفا کر بچوں کو وفا کر تم میں سے ہر ایک نگران ہے اس کی اندر کسٹڈی جتنے بھی ہیں اُڑی کی بابا تیرے سے پوچھا جائے گا وہ چاہے تیرے بہن بھائی ہیں تیرے فرنڈز ہیں تیری بیوی ہے تیرے بچے ہیں اگر وہ اطاعت رسول سے دور جاتے ہیں قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا وہ بے نمازی ہیں تیرے اندر کسٹڈی اگر وہ ذانی ہیں تیرے پوچھا جائے گا وہ حرام خور ہیں تیرے پوچھا جائے گا وہ اطاعت رسول نہیں کرتے تیرے پوچھا جائے گا اپنے آپ کو بریو سیمہ مت سمجھ وفا کر وفا وفادار ہو جا کیا ہو وفادار ہو جا تو پھر کیا ہوگا یہ جہاں چیز ہے کیا تو تو اس دنیا کی ہڈیے دیکھتا ہے دولتے دیکھتا ہے کاش بڑی گاڑی ہوتی کاش یہ ساتھ کی پہلی میری ہو جاتی کاش یہ ذات کا رقبہ میرا ہو جاتا اے کاش میں ایم پی اے بن جاتا کاش میں ایم ننے بن جاتا کاش میں ایوان میں بیٹھا ہوتا کاش میری گاڑی پر جھنڈا لگا ہوتا ہے کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تیرے ہیں رب کریم تختی تیرے ہاتھ میں دے دے گا وہ تختی جس پر لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں وہ کلم جو اللہ کے حکم سے چلتی ہے کلم تیری تختی تیری کلم تیرے ہاتھ میں تو تقدیران لکھتا جا لکھنا تیرا کم میں بڑھنا میرا کم میں لکھنا تیرا کم میں بڑھنا میرا کم میں یہ اللہ والوں کے پاس لوگ آتے ہیں آ کر مسئلے بیان کرتے ہیں یہ کوئی طبیعت گھنڈے نہیں کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہاں جی بابا جی شادی نہیں ہو رہی کہندہ ہے ہو جائے گی ہو جائے گی بعض اوقات سنگی کھڑا ہو جاتا ہے کہندہ ہے ہو جائے گی نہیں بابا ان کے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی بابا قتل کا کیس ہے بندہ بری نہیں ہو رہا چھوٹ جائے گا بابا بندہ بیمار ہے حالت بڑی سیریس ہے ٹھیک ہو جائے گا بابا فلانے دا فلانا کم میں کہندہ ہے ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ کہتا ہے ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ مرشد موسے یہ تنے نئے الفاظ نکالتا ہے وجہ اس کی زبان سہف اللہ ہے کیوں اس کی زبان ہر وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر میں مس رہتی ہے یہ موسے جو نکالتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے اور جو کہتے ہیں ارے وہی تقدیر ہے وہی تقدیر ہے لوح قلم دے رہے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا یہ نہیں ہے کہ یہ اعزاز صرف میرے لئے ہے نہیں آپ یہ اعزاز لے سکتے ہیں آپ موسے جو نکالیں گے پورا ہو جائے گا جو کہیں گے ہو جائے گا جو کہیں گے ہو جائے گا شرط ہے کی محمد سے وفات ہونے گا سر سے لے کے پاؤں تک اپنے نبی کا ہو جائے گا اور دیبانوں اپنی خلوتوں اور اپنی جلوتوں میں رب کو یاد کیا کرو یہ نہیں ہے مرشد کے پاس گئے ٹوپی جیب سے نکالی سر پہ رکھی اور اس کے بعد اللہ او کرنے کے بعد یہاں سے نکلے ٹوپی نکالی جیب میں ڈل دی آئے 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 پتہ نہیں تیری حمد کی میں ہوں دی ہے سر منگا کرن دی تو نہیں بیکیا بابا ہر ویلے پاکی رکھتا ہے یہ تاج ہے تاج کیا ہے بھلا کیا ہے تاج ہے جب بندہ تاج پہنتا ہے نا ایسے لگتا ہے باشا آ رہا ہے باشا بن جا باشا بن جا سرکت کے رکھیا کرو مولانو یاد کیتا کرو اٹھتے بیٹھتے اللہ بینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے ارے وہ اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں لیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں سوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں جاگتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں دکھ میں ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں سوپ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تکلیم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں راحت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں خلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں ارے قدم اٹھائیں تو رب کو یاد کرتے ہیں قدم کو رکھیں تو رب کو یاد کرتے ہیں ہاں میں ایسے لوگوں کو پاگل کہتے ہیں پاگل بندہ ویگار جو جو بھی کو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہے آئے آئے دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ پاگل بند ہو جب ہی نصیب ہو جائے کیا شعر کہتا ہے 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 سبان اللہ سبان اللہ تنقید کا چشمہ اتار کے اس کو سیڑ پہ کر کے یقین کا چشمہ لگا کے دیکھو کانو ہر شہ سونی لگے گی سبان اللہ ایکیا او کیا این ایا او ہوا ایتا نہ ہوں دا اتا ہوں دا سٹیر اٹھا وا نیوہ ہوں دا پرسی اتھے نہ ہوں دی اتھے ہوں دی لیٹ انجھ نہ ہوں دی انجھ ہوں دی بھی ایتا نہ بول دے ہوں دا بول دے ہاں تینجھ نہ کر دا انجھ کر دا چھڑ خیرد کے پاس خبر کے سوا کو چھوڑ نہیں چلے آ تیرا علاج نظر کے سوا کو چھوڑ نہیں موسیقی اب جھون کر پھر بولا سبحان اللہ نہیں کھوڑے سے چار جو کے بولا سبحان اللہ پھر بولا سبحان اللہ تمہاری آنکھ کرامت ہو سکتی ہے تمہارے کان کرامت ہو سکتی ہے تمہارے ہاتھ کرامت ہو سکتی ہے یقین جانو اگر ان کو برائیوں سے روک لو اس کو گناہوں سے روک لو جدھر تیری طبیعت کرے نا کہ انہوں بے خلاوا ناوے روڑتے جا رہے ہیں ایک انہوں بے کیا نا ایک نظر پئیسی تیری اچانت کہ پھر دوبارہ انہوں اینج کر کے بیر بے کیا نا یہ تیری نگاہ جو اٹھی ہے نا فرمایا شیطان کے تیروں میں سے شیطان کے تیروں میں سے نظر تیر ہے شیطان اس کے ذریعے سے بندے کو گناہ کی طرح مائل کرتا ہے تو اس کو کنٹرول میں کر لے جیسے یہ کنٹرول میں ہوگا نا یقین جانوں یہ دیکھو یہ دیکھتی ہے یہ دیکھتی ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے نظر یہ فوراں کیا کرتی ہے اس کو کاشن دیتی ہے بندہ سونا ہے بندی سونا ہے یہ فیر ویک اس کو جیسے آرڈر دیتی ہے یہ دل ازا کا باشا ہے یہ فوراں دماغ کو کہتا ہے پھر دیکھ پھر دیکھا بندہ گیا شیطان نے اس کو قابو کر لیا گھیر لیا تو نے کہا کرنا جیسے ہی نگاہ اٹھے اس کو کنٹرول کر روز نہیں ہوتا فارٹی ڈیز چالیس دن اس کو کنٹرول کر لے میں نہیں بیکھنا ایک ٹیل لالاوے دیکھ میں نہیں بیکھنا کس لیے میں نے اس آنکھ سے مدینے والے کو دیکھنا ہے مجمع میں کچھ دوست ایسے بیٹھے ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے میرے بھائیوں میرے بزرگوں پیارے پیارے بچوں تو تیاری تو کرونا کمس کروں دو دن پہلے ایک دوست کی کال آئیے مجھے بچارہ رو رہا تھا نوجوان تھا کہتا ہے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے لیکن میری بدبختی دیکھیں کہ میں چیرہ حضور کا نہیں دیکھ سکا لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ سرکار ہیں تو حضور گزر کے جا رہے ہیں تو میں نے حضور کی ظلفیں دیکھی ہیں بچارہ بلک بلک کے رو رہا تھا تو کہتا ہے میں کیا کروں کہ گالی کوئی نہیں تو اللہ جپال نبی کی ذات پہ کسر سے درود بھیجنا جروع کر لے اور اس کو کنٹرول کر لے تو دیکھ سہی ہوتا کیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ بدن ون ویک اس کا مجھے فون آنا ہے کہ بابا جی زیارت ہو گئی ہے سبحانہ تو آپ نے اس کو کنٹرول کر لے کانوں کو کنٹرول میں کر لو اس لیے ان کانوں سے میں نے اپنے حبیب کی بات کو سننا ہے سبحان اللہ 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 اکبر ان کاؤں کو قابو کر لو اٹھے کمانو نہیں جانا ان قدموں پہ چل کے مجھے مکہ جانا ہے مدینہ جانا ہے آیا ہے اس کو کنٹرول کر لو کابو کر لو میں نے ان سے گناہ نہیں کرنا اس لیے اس سے میں نے کابی اور مدینہ کو ٹچ کرنا ہے آیا ہے آیا ہے وہ خواب میں آتے ہیں یہ تین جانا ہے ایک دن دوست کا فونہ ہے بڑا خوش بڑا خوش پاکستان کے باہر سے وہ ڈیلی ہزار مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہے وہ سنگی ہمارا کینیڈا میں رہتا ہے اور آپ یقین کرے بڑا خوش کہتا ہے خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے مجھے کیا فرمایا دستے انور آگے کیا میں نے کہا یا رسولہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی دس بوسی کروں حضور نے دستے اکدس آگے کیا فرمایا چوم کہتا ہے میں چوم ہے حضور نے فرمایا ویر چوم میں نے ویر چوم پنجابی سپیکنگ ہے رہتا ہے کنیڈا میں ہیں حضور نے فرمایا ویر چوم میں چوم ہے کہا چوم چوم کہندہ یقین جانو کئی بار چوم آیا میری آنکھ کھل گئی کہتا ہے میرے کمرے میں سے میرے ہونٹوں میں سے چھوڑ ہوا آ رہی ہے اللہ حکم تو آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوتیں فکر دیتا ہے زیارت کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو اور اگر آپ کو کوئی کرامت نصیب نہیں ہو میری آخری بات سنو کوئی کرامت نصیب نہیں ہو مثال کے طور پر آپ کو یہ بھی نظر نہیں آیا ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو نیچے تاتر سرا نظر نہیں آئی اوپر لاؤے محفوظ بھی نظر نہیں آئی تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہو مجھے تو کرامت نصیب نہ ہوئی نا 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 عربی کا معقول ہے استقامہ فوق القرامہ استقامت کرامت پر فوقیت رکھتی ہے یہ تیرا ثابت قدم ہو کے نمازیں پڑھنا ثابت قدم ہو کے اللہ کرنا ثابت قدم ہو کے اطاعتِ خدا کرنا ثابت قدم ہو کے اطاعتِ مصطفیٰ کرنا خدا کی قسم یہ بہت بڑی کرامت ہے یہ کرامت ہے اس پہ ثابت قدم ہو جاؤ اگر چاہتے ہو یہ درد یہ عشق ہمیشہ کے لئے نصیب ہو جائے اللہ والوں کی صوبتوں میں آیا کرو اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اور اپنے پیارے پیارے بچوں کو محفلوں میں لائے کرو خود آیا کرو وقت نکالا کرو فی زمانہ اگر عقیدہ بچانا چاہتے ہیں گمراہ ہونا سے بچنا چاہتے ہیں غفلت سے بچنا چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو اللہ والوں کے پاس آیا کرو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لئے تم قرآن میں ہر نماز میں حالت قیام میں پڑھتے ہو اے دین السراط المستقیم سراط اللہ دینا انمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں یہ چار طبقے ہیں انعام یافتہ ان میں یہ اولیاء اللہ شامل ہیں سولہا والا طبقہ یہ انعام یافتہ طبقہ ہے اس لئے ان سے نسبتوں کو جوڑو اللہ کریم خرافات سے بیداز سے گناہوں سے محفوظ کر لے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دیکھو آمین ایک مرتبہ پھر میں آپ دوستوں کو آپ کو میں تھینکیو بھی کروں گا اور دوبارہ سے خوش شامدیت کہوں گا کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا تشریف لے کر آئے اور مبارک بات کے مستحقیں ہمارے دیرینہ پرانے دوست بزرگ دوست جناب حضرت ماسٹر مقبول صاحب جناب حضرت صوفی شفاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے انعقاد انتظاموں انسرام کے اندر محبتوں کا مظہرہ کیا کافی دوست بیٹے ہیں صوفی نظیر صاحب تشریف فرمائے اسی طرح باقی کافی تعداد میں دوست ہیں جو یہاں پر تشریف فرمائے یہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اتنی حسین وزم کا انعقاد دیا دعا گوں اللہ تعالیٰ ان کے ولولوں کو شوق کو محبتوں کو مزید جلا عطا فرمائے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ پوڑیاں جوانیاں سلامت رکھیں سبحان اللہ ماسٹر صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں سبحان اللہ آئے 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 میرے اللہ کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ماسٹر جی جیڑے بوٹے لائن سون رب جی آپ آج بیٹھے ہیں کال نہیں ہونا آسی کبرانو تور جانا ہے رب دی سان اے بوٹے جیڑے لگے پہننا اللہ ہو دے ایک کھڑن کے انہیں جو ماسٹر جی بہار آنی رہے گی اے تیرے بوٹے لگی ہوئے ہیں اے ایک ایک بوٹا سبحان اللہ انہیں گرشانے جو بہار ہوڑی ہیں انہیں جو کسے جو گلاب دی خوشبو آئے گی کسے جو موتی دی خوشبو آئے گی کوئی بوٹا اللہ ہو کردہ پھرے گا کوئی لا الہ الا اللہ دا ورد کماوے گا کوئی بوٹا درود و سلام پڑے گا رب دی سان ساڑھیاں کبران تے رامتاں پہن گیاں تے مدینہ آلے کو جدو روز انہیں درود پڑ پڑ کے ذکر کر کر کے تے نظرانے کرنے نا تے مدینہ آلے نے خوش ہونا ہے تے ہر دفعہ مسکرانا ہے اور لوگا نو ایک دفعہ کبرج حضور دی زیارت سون رب دیو شاکان رسول نو ہر لمحے مصطفیٰ دی زیارت تُس ہی دوستہ نو بھی کماں گا یہ بوٹے لائے کرو اللہ ہو دے صبح نگلہ خدا دی قسم میں آج اسی ہاں کل نہیں ہونا کل کل نہیں ہونا نہیں ہونا آپ ہاں ایک ایک کر کے کبرن اتر جانے ہیں لیکن سون رب دی اے جڑا بوٹا اللہ والا لا کے جاؤ گے نا کسی ایک بندے کو آپ نے نمازی بنا دیا کسی بے نمازی کو نمازی کسی غافل کو زاکر بنا دیا کسی عاشق فضول کو آپ نے عاشق رسول بنا دیا خدا کی قسم یوں ہے جیسے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے خرید جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ خدا کے لئے نیکی کو عام کرو خدا کے لئے ذکر کو عام کرو خدا کے لئے فکر کو عام کرو لوگوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے بے حمد تعالیٰ دعوتِ ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹیز کے اندر اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے بیانات کو سرچ کرنا ہو فیس بک پر فقیر کا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے خود بھی مستفید ہوں دوستوں کو بھی تعاوت دیں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں انشاءاللہ کل فقیر نمازِ جمعہ آستانہ شیف پہ ادا کرے گا ملتان شیف کل رات کو بعد نمازِ شاہ انشاءاللہ ایک سو ایک سو اکاون تین آر یہ جہانیاں کانوار روڈ پر لیپا سلطان پور سے رستہ جاتا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ کل رات بعد نمازِ شاہ عظیم و شان محفلِ پاک ہوگی اور وہ پروگرام بھی آن لین ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ کے علاقے میں پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ دو مائی برو جمعیرات بہتر ڈبلیو بی اڈڈہ ڈھنگی ائر بیس کے پاس انشاءاللہ پروگرام ہوگا ضرور تشریف لے کے ہیں سونڈ علیہ پائی جان تیری بھی بڑی محبت ہے پارشتے باوجود تو نہیں بھیک کیا میرا سونڈ خراب ہو جائے گا تو تو پجے آنی اس ویسے تینا پیار کر دیں ہمیں یقین جان بھوڑے بندے نہیں اچھے لگتے اے در بھیک مجھ میں جو کوئی یہ ہے در بھیک کا کچھ موڑ کے در بھیک کوئی یہ ہے یہ ہے پاچی گھن ہم بھاگے ہیں انہوں در بابا ہی نہیں پڑ جانا موسیقی 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 سورے کا ملا چکے آنے دیرے والے اور جو ہے میرا خادا سورا سورا جو ہے میرا خادا سورا اور پئی منجودیاں پائیں گے جو ہے میرا خادا سورا جو ہے میرا خادا سورا سورا جانبا رحمت بلا سلام شروع جو ہے میرا خادا سورا